موسیقی تردیدیں آئیں بلکہ نواز شریف کے صحت کا اس کے بعد باقاعدہ دفاع بھی شروع کر دیا گیا اور اب ایسے لگتا ہے کہ سیاست میں کشیدگی کم ہو رہی ہے جیل میں ٹی وی اے سی اور گھر کا کھانا بند کرنے کی بات کرنے والے وزیراعظم پاکستان عمران خان نواز شریف کے باہر جانے کے لیے نہ صرف کسی بھی قسم کا رخنا نہ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ ہر قسم کی معاونت بھی فرام کی جا رہی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا آج کے پروگ ہے وہ رنگ لے آئی ہے یا پھر معاملہ کچھ اور ہے باہر جانے کا فیصلہ نواز شریف کی جانب سے خود کیا گیا ہے یا پھر اس حوالے سے ان کو منایا گیا ہے اور نونلی کے اندر بھی ایک دھڑا اور بہت طاقتور دھڑا موجود تھا جو کہ نواز شریف کے باہر جانے کی مخالفت کر رہا تھا کہ اس سے غلط تاثر جائے گا ان کے ساتھ کیا ریکنسائل کر لیا گیا اس حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے پہلے حصے میں پروگرام کے جبکہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم کرتار پوراداری کی بات کریں گے جس کے تاریخی لمحات آج ہم سب نے دیکھے ایک ایسا خواب جسے حقیقت میں تبدیل کر دیا گیا ہے سٹیٹیجکلی پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے بھارتی عوام سے رابطے بحال کرنے کے لیے دل و دماغ میں موجود دو ان کے غلط فہمیاں ہیں ان کے دور کرنے کے لیے یہ کتنا بڑا اور اہم قدم ہے اس حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہوں گے پی جے میر صاحب سینئر اینلسٹ ہیں بہت شکریہ پی جمیر صاحب آپ کے بقت کا ڈریکٹر نیوز کیپلل ٹی وی نوشاد علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور رمیش سنگھ اروڑا جو کے ممبر ہیں پروینجرال اسیمبلی کے وہ بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے بریک لیں گے یہاں پر بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو باقائد آگے بڑھائیں گے آپ ہمارے ساتھ پروگرام عوام میں ایک بار پھر خوش آمدید میرے ساتھ اس وقت ڈریکٹر نیوز کیپلل ٹی وی نوشاد علی موجود ہیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے پی جمیر صاحب بھی موجود ہیں نوشاد صاحب انٹرو بھی آپ نے سنا کیا سمجھتے ہیں جو شہباز شریف کی جو مفاہمتی پالیسی ہے وہ رنگ لے آئی ہے کہ حکومت کی جانب سے اب کسی بھی لیول پہ کوئی بھی رکھنا نہیں اٹکایا جا رہا ہے اگر نواز شریف صاحب ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی حکومت اگری ہی نظر آتی ہے دیکھئے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اس یہ جو شہباز شریف کی مفاہمتی پالیسی ہے میں پرسنلی اس سے اگری نہیں کرتا میں نے بہت یوں سمجھ لیجئے کہ میں شاید اکیلا ہی صافی ہوں گا جو یہ کہتا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے یہ طریقہ اکار ہوتا ہے ہر ہر جو جماعت ہے پارٹی ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے تحریک انصاف ہو دیکھئے وہاں کچھ لوگ بولتے ہیں کچھ اگریسیف ہوتے ہیں کچھ جو ہے وہ بریج بنتے ہیں کچھ سوفٹ سپوکن ہوتے ہیں یہ آپ جیسے ٹیم ہوتی ہے نا آپ کی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے کوئی اگریسیف ویٹسمن ہوتا ہے کہیں کوئی شاہد افریدی ہوتا ہے کہیں پہ کوئی جو وہ ٹک ٹک پلیئر ہوتا ہے مصباح اللہ کو ہوتا ہے دیکھئے یہ ساری چیزیں جو ہے سیاست میں آپ کو ہر طرح سے اپنے معاملات کو چلانا ہوتا ہے اور ان کے حل نکالنے ہوتے ہیں ہر سیچویشن کا حل ایک طرح کا نہیں ہوتا اور مختلف حالات میں مختلف طرح کی جو سیچویشن ڈیویلپ ہوتی ہے پولیٹیکل اس میں اس طرح کے لوگ جو ہے وہ سامنے آتے ہیں اور وہ چیزوں کو ٹیک آور کرتے ہیں اور وہ مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک رہی بات آپ کی کہ جی حکومت جو ہے وہ کوئی رکھنا نہیں اڑکائی دیکھئے میں کہتا ہوں کہ جو سیچویشن ڈیویلپ ہوئی تھی ہے وگر آپ دوبارہ اس سیچویشن کو دیکھئے کہ ایک دن لکھ یہ خبر آتی ہے کہ نیب کے پاس ہیں نواز شریف اور ان کی طبیعت بہت سا خراب ہے اور ان کے پلیٹلٹ جو ہیں وہ سولہ ہزار کی تعداد تک گر چکے ہیں اور اس کے بعد ان کو ہسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے ہسپٹل میں مسلسل جو ہے وہ سیرائیڈز تک کے نوبت آگئی سیرائیڈز دیئے گئے اور یہ کہا گیا کہ کبھی پلیٹلٹس باڑھ رہے ہیں کبھی کام کر رہے ہیں آج بھی یہ سیچویشن ہے کہ کل جب مریم نواز نے وہاں کورٹ سے واپسی پہ جو گفتگو کی میڈیا سے اس میں نے بتایا کہ جو پرسو پلیٹلٹس تھے وہ کام ہو کر پھر تھوڑے سے اور مزید گر گئے ہیں معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کی صحیحت جو کہ سابق وزیر آدم بھی ہے ایک پارٹی کے قائد بھی ہیں اب ان کی طبیعت کی یہ حالت ہے کہ وہ آپ ان کی صحیحت کی جو بھی پوزیشن ہے اس پوزیشن کے اندر آپ اس کو کسی طرح سے کسی طرح کی گفتگو کر نہیں سکتے لیکن اس سے پہلے سر بیان صاحب کی جانتے ہیں سر دیکھیں کامران میں صرف ایک منٹ صرف ایک لائن کنگلوڈ کر دیکھیں فرض کریں کہ خدا نہ خاصتہ اگر نواز شریف کی صحیحت کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جائے جس سے حکومت جو ہے اس پہ ذمہ داری آئد ہو جائے تو پھر حکومت کے لیے بہت مشکل بن جائے گی اس ماملے کو سنبھالنا سر یہ تمام باتیں سر اس وقت بھی ہو رہی تھی نواز شریف صاحب کی صحت اس سے پہلی بھی خراب تھی اور اس چیز کا ایم شور کہ حکومت کو پتا بھی ہوگا لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب ان کے کھانے بند کرنے کی بات کرتے رہے ایسی ٹیلیویزن بند کرنے کی بات کرتے رہے اور دیگر باتیں بھی ان کی جانب سے کی جاتے رہیں جو کہ سب کے سامنے اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حالات میں تبدیلی آئی ہے یا پھر صحت خراب ہونے کی وجہ سے حالات تبدیل ہوئے ہیں دیکھئے یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ حالات میں بھی تبدیلی آئی ہے وہ حالات میں تبدیلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیوں آئی ہے عوام کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں جس سے عوام میں جو غم و غصہ ہے پھر جو سپورٹ ایک ہوتی ہے وہ اس طرح کی نہیں رہی اور پھر الٹی میٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ جو جو وہ جو کوریڈورز ہوتے ہیں جو پاورفل کوریڈورز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی اس کا امپیکٹ جا رہا ہوتا ہے تو الٹی میٹلی فرض کریں کہ اگر میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کی ہیلپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تو کیا ہوگا الٹی میٹلی یہ ہوگا کہ اب میں سٹیپ بیک کرنا شروع کروں گا دیکھیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے پھر کوئی چیزیں ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معاملات کو ٹرگر کر دیتی ہیں یعنی کسی بھی ایونٹ کو ٹرگر کر دیتی ہیں کسی ہیپننگ کو ٹرگر کر دیتی ہیں تو جو صحت والا معاملہ ہے اس نے اس معاملے کو ٹرگر کر دیا اور الٹی میٹلی وہ تمام جو لوگ جو سپورٹ پہ بیٹھے تھے وہ بیک سٹیپ پہ چلے گئے کہ بھئی دیکھیں ایک طرف میں ڈیلیور نہ کر رہا ہوں اور دوسری طرف معاملات خراب ہو رہے ہیں اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ میں جو دعوے کر رہا ہوں وہ دعوے بلکل برقص ثابت ہو رہے ہیں آجا پیجے میر صاحب آپ اس وقت جو حکومت کا بدلتا ہوا رویہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ شہباز شریف کی ہی جو مفامتی پالیسی ہے وہی کام کر گئی ہے مجھے تو کامران جواب نے سوال کیا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے ایک وقت آپ کہتے ہیں کہ لوٹا واپ پیسہ جب تک واپس نہیں ہوگا یہ باہر نہیں جا سکتے ان کو بیل نہیں مل سکتی ان کو کش نہیں ہو سکتا پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ باہر جائیں گے تو آپ ان کو جانے دیں گے پرائیم نیسٹر نے خود وہ جو میٹنگ ہوئی تھی پی ایم ہاؤز میں انہوں نے کہا جی میرے تو اس کو تعلق کوئی نہیں ہے سو ناؤ کوئی کہتا ہے جس طرح آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اس نے گوڈ کوپ بیڈ کوپ یہ ہوا ہے یہ ڈیل ہو گی ہے ملانا صاحب کا یہ ایک پریشر پوائنٹ آ گیا ادھر سے کوٹس آل آف آسٹن انہوں نے ایک ریلیف دے دی چودری شگر ملز کے اندر پھر آپ نے دیکھا کہ اب یہ کنوکٹڈ ہیں الازیزیہ کیس کے اندر اب ان کو اگر یہ ریلیف دے رہے ہیں دیکھیں انہوں نے کوئی مرڈر کیا نہیں ہے انہوں نے ایسا کوئی وہ کام نہیں کیا ہے لیکن ان پر جو چارجز ہیں بڑے سنگین قسم کے چارجز جو لگائے ہیں صحیح ہیں غلط ہیں we are not the ones to judge because i don't have the proof neither do you have the proof nor anybody else so ہم بات کریں گے in the domain in the ambit of what is happening there so courts کے پاس بالکل جو کہ آپ کہہ لو کہ جتنا بھی معزنہ ہے جتنا بھی evidence ہے وہ ان کے پاس ہے so اگر وہ ان کو ایک ریلیف دے رہا ہے یا آپ کہہ رہے کہ medical crowns پہ دے رہا ہے تو اس میں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہاں پھر آپ ایک precedence چھوڑ رہے ہیں precedence غریب آدمی کے لیے بھی اور امیر آدمی کے لیے بھی so یہ میں سمجھوں گا کہ اس کو آپ اس آپ کے لوگ ان نظر سے دیکھیں لیکن اس کے اندر اگر ہم conspiracy theories ڈالیں یا ادر ادر کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہم undermining our judicial system so we should not undermine our judicial system جو بھی انہوں نے کہا ہے we have to go on that عجام میر صاحب اگر نواز شریف صاحب ملک سے باہر سلے جاتے ہیں تو اس سے حکومت پر pressure جو ہے وہ آپ کی نظر میں کم ہوگا اچھا اب یہ دو now this is a very tricky question نواز شریف باہر جاتے ہیں باہر جا کے all of a sudden یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ایک ہفتے کے اندر مہینے کے اندر he gets a quick recovery number one will he come back or will he form a government in exile will he start giving statements جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ادھر ایک movement create ہو very similar میں اس level کا تو نہیں کہوں گا but something like ayatullah khameini اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کے اوپر کتنی restrictions ڈالی جاتی ہیں کیونکہ ecl پہ ڈالنا نکالنا یہ government کا کام ہے government اس کے اوپر ضرور کوئی نہ کوئی precondition لگائے گی کہ آپ کو political statement نہیں دے سکتے ہیں آپ کو جلسے نہیں کر سکتے ہیں آپ اس طرح کی کوئی political activity نہیں کریں گے اب اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس government پہ pressure ختم ہو جائے گا لیکن اس گارمنٹ کے اوپر pressure ڈالے گا from all angles from an economic point of view let's say the world bank ADP اور جو دیگر جو international ادارے ہیں کہ اگر رواز شریف صاحب وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں along with his supporters تو وہ ایک international impression پڑ جائے گا کہ یہ گارمنٹ جو ہے یہ بلکل useless ہے کام نہیں کر رہی ہے سو میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی ایک negotiation ہوگی and we'll have to wait and see لیکن پہلے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ نواز شریف صاحب جب گئے تھے باہر لوگوں نے کہا دس سال کا انہوں نے کہا سات سال کا agreement ہوا ہے and again that agreement was violated or whatever again they know better than that تو میں سمجھتا ہوں کہ again یہ pressure government میں نہیں آئے گا because یہ government اس وقت تک جو چل رہی ہے آج آپ نے دیکھا ہے اتنی tense situation اور آج کے جو واقعات ہوئے ہیں یہ سارے overtake کر دی ہیں کرتار کے یہ کرتار پور کے سارے سانیاں نے so i think this government is playing pretty on a not a not a good wicket but i'd say a fairly a steady wicket آپ اگر میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر جاتے ہیں تو اس کی ان کے باہر جانے سے کیا جو pressure ہے حکومت پر وہ کام ہو جائے گا میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی pressure کام ہوگا دیکھئے نواز شریف جب جیل میں تھے تب بھی نواز شریف تھے وہ لندن جا کے بیٹھ جائیں گے تب بھی نواز شریف ہوں گے آج جس دور میں آپ بیٹھے ہیں یہ تو نہ تو ساٹھ کی دیا ہی ہے نہ ستر کی دیا ہی ہے کسی جگہ تقریر کر کے یا لوگوں سے interaction کرنے بات تو interaction کرنے کی ہے نا میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے issue کیا ہے issue یہ ہے کہ حکومت نے اپنے پاؤں خود مضبوط کرنے ہیں حکومت کے پاؤں اس صورت میں مضبوط ہوتے ہیں جب حکومت deliver کر رہی ہے اور عوام ان کے ساتھ ہو اگر عوام فرض کریں کہ problem میں ہے آپ ہرطالوں کی حالت دیکھئے آپ یہ ازادی مارچ کو دیکھ لیجئے آپ اسی سے اندازہ لگا لیا ہے کتنا روز ہو گیا ازادی مارچ کو ہم ابھی تک اس position میں نظر نہیں آ رہی یہ حکومت کہ کوئی ایسا concrete نظر آ رہا ہو کہ کوئی بات منوانیز میں کامیاب ہو بلکہ وہ مزید سخت ہوتی جا رہی ہے ان کی زبان اور دوسری سائیڈ پہ آپ دیکھئے نابینہ سڑکوں پر ہے ساتزہ سڑکوں پر ہے ڈاکٹر سڑکوں پر رہے ٹھیک ہے ان کا معاملہ پھر اگر سہی طرح سے ڈیل ہوں اور پھر سڑکوں پر آ جائے سو یہ ساری چیزیں یہ حکومت کو کمزور کرتی ہیں اصل معاملہ حکومت کا یہ ہے کہ جب حکومت بن جاتی ہے تو وہ عوام کے لیے بنائی جاتی ہے اور اگر وہ عوام کو ڈیلیور نہیں کرے گی تو تمام طاقتیں وہ جو تمام طاقتیں جو سرانداز ہو سکتی ہیں پی جی بیر صاحب جو نون لیگ کے اندر بھی hawks تھے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں جو بڑے لوگ تھے کافی سٹرانگ لوگ تھے ان کا بھی ایک موقف یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس سے تاثر غلط جائے گا تو اب ان لوگوں سے بھی ریکنسائل کر لیا گیا ہے اس ایشو پر اگین اس کے دو جوابیں ایک اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ نواز شریف کو کچھ ہو نواز شریف کو اگر پاکستان میں کچھ ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی پکچر آتی ہے نواز شریف کو اگر کچھ ہو جاتا ہے باہر جا کے تو پھر ایک اور پکچر آ جاتی ہے اب یہ دو پکچرز ہیں آپ نے گیج کرنی ہے انٹرنیشنلی اینڈ ٹومیسٹکلی جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو باہر نہیں جانا چاہیے ایڈونٹ نو کہ نواز شریف صاحب کی ایکچل جو آپ کہہ لوگ کے فزیکل کنڈیشن کیا ہے لیکن اس ورہ اس ورہ ڈاکٹرز 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 اگر آپ ان کو باہر بھیج رہے ہیں تو نیچرلی یہاں کے یا تو ڈاکٹرز پہ نواز شریف صاحب کا فیتھ نہیں ہے یا ان کی جو ٹیم ہے اس کا فیتھ نہیں ہے یا یہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں they're not capable of looking after نواز شریف the way perhaps جو کہ باہر آپ کے لوگ کے رہیں گے آپ کا دشمن بھی ہے اس کے لئے آپ اچھی دعا کرو لیکن دیکھیں بیگم کلسوم باہر گئی اب آپ دیکھ لیں کہ وہ لیٹ گئی ہیں کیا ہوا ہے لیکن آپ دیکھ لیں بیچاری کا کیا حال ہوا ہے so obviously میں کہوں گا اللہ تعالیٰ نواز شریف کو بہت لمبی زندگی دے لیکن باہر جا کے اگر کچھ ہو جاتا ہے پھر کیا ہوگا یہاں ہوتا ہے پھر کیا ہوگا اب بات آتی ہے کہ یہ کیوں کہتے کہ ادھر ہو کیوں پہلے تو کہتے ہیں ہاں جی نواز شریف کو سارے مل کے کہہ رہے ہیں باہر جانے دو اب وہ کہہ رہے ہیں ادھر رہنے دو کیوں دیکھیں نا ان کے پہلے بھی یہاں علاج ہوئے ہیں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں یہ باہر بھی جاتے رہے ہیں اگر if he can afford you know without any hindrance to go out and get his treatment within the pre آپ کہہ لے with the parameters and the preconditions the government section تو what's wrong with it لیکن اس کا اگین کامران ایک سوال اٹھے گا کہ اگر آپ نے یہاں ایک پریزیڈنس سیٹ کر لیا ہے تو پھر یہ پریزیڈنس آگے بھی آئے گا یہ ڈاکٹرن of necessity کے طور پر نہیں آئے گا جو کہ ہم ہمیشہ اس لفظ کو استعمال کر لیتے ہیں پھر this goes from the poor to the middle man to the rich man میریز اب آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کا خود کا فیصلہ تھا یا پھر اس حوالے سے ان کو منوایا گیا ہے کہ وہ ملک سے بہار جائیں اور علاج کروائیں دیکھیں again اس پہ اگر کوئی کومنٹ کرے گا without knowing the facts that will be unfair but I would say I would really say کہ اس میں یہ نواز شریف صاحب کا ہی فیصلہ ہوگا because ان کے فیصلے کے بغیر یہ جو مرضی ایڈوائز کرتے رہے نواز شریف I know him very long over 45 years and I tell you he is a very stubborn sort of a man یہ ہر ایک ہی سنیں گے ہر ایک ہی کریں گے لیکن کرنا ہے انہوں نے اپنا ہے so میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا because یہ ہمیشہ میں ان کو جانتا ہوں کہ اگر ان کو کوئی issue ہوتا ہے medical issue ہوتا ہے ان کو میرا خیال ہے میری نظر میں زیادہ faith باہر ہے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے ہمیں سب کو پتا ہے کہ یہاں آپ کے ڈاکٹرز کا کیا حال ہے ٹھیک ہے نواز شریف اچھے ڈاکٹرز ان کے پاس آ جائیں گے ٹھیک انوشات صاحب اور پی جمیر صاحب آپ میرے ساتھ ہی موجود رہی گا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے جب واپس آئیں گے تو کرتار پوراہداری کے حوالے سے بات کریں گے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ ہوئے گا پروگرام عوام میں ایک بار پھر خوش آمدید کرتار پوراہداری کا آج افتتاح کر دیا گیا ہے اور تاریخی لمحات آج دنیا نے دیکھے ایک ایسا خواب جسے حقیقت میں تبدیل کر دیا گیا ہے رمیش سنگھ اروڑا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم پی اے بھی ہیں بہت شکریہ رمیش صاحب آپ کے وقت کا رمیش صاحب آج جو افتتاحی تقریب تھی اس میں آپ بھی موجود تھے ایک آپ اپنی جذبات کے حوالے سے بھی بتائیے گا اور جو سکھ ورادری کے ہمارے جذبات تھے آج وہ کیا تھے کیسے تھے شکریہ ایک تو آپ کو پاکستان کو مبارک ہو دی کیونی اپنے سکھ کو مبارک ہو انسابیت کو مبارک ہو آج بہت خوشی کا دل تھا آج بہت بڑا دن تھا پاکستان کے لئے وہ اسطحان جو پچھلے بہتر سال سے بند تھا جس پہ کوئی آ نہیں سکتا تھا آج پہلی دفعہ وہ جو خاردار تھی جو بورڈر کی تار تھی وہ جو لکیر تھی وہ کھلی اور آج اس راستے کے ذریعے پانچ سو بہتر کے قریب جو ہمارے سکھ یا سری تھے اس کواریڈور کے ذریعے پاکستان کی ادر داخل ہوئے اور کوئی دوارہ کرتا اور کوئی سب بھی آ کے اپنے مطا دیکھا انتہائی خوشیزہ دن تھا بڑا روپھرور منظر تھا یہاں پہ آج آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی طرف سے ٹاپ جو ریڈرشپ ہے جو پاکستان along with cabinet ministers گورنمنٹ کی officials ڈیپلومیٹس پاکستانی سکھ community مسلمان ہمارے بیاند بھائی سکھ ڈائیسپورا بھارت سے ہوئے سکھ یاتری بھارت سے ہوئے سکھ سکھدو ان کے ساتھ سارے فرمہ پرائم منسٹر جو منمون سنگھ بھی تھی وہ تشریف لائے تھے سو میں یہ سمجھتا ہوں آج بہت خوشی کیا موقع تھا اور آج بہت اچھا پیغام گیا دنیاں بھر کو پاکستان کی طرف سے کہ پاکستان جب بات کرتا ہے منورٹی کے جو ورشپ پلیسز ہیں ان کو پرٹیکٹ کرنے کا تو واقعی وہ وہ پرٹیکٹڈ اور یہاں پر کھوی ایکسس دی ہوئی ہے اپنے مذہبی جو اقاعد ان کے اب صرف جو پیپل ٹو پیپل کنیکشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سرعت کے اس پار جو لوگ موجود ہیں خاص طور پر اگر انڈین میڈیا کی بات کی جائے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کے ذہن میں بہت نفرت پیدا کی جاتی ہے پاکستان کے حوالے سے تو اس کوریڈور کے کھلنے سے جو پیپل ٹو پیپل کنیکشن ہے جو ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن ہے وہ بھی بحال ہوگا اور وہاں کے طرف جو لوگ موجود ہیں ان کے دل بھی پاکستان کے حوالے سے نرم ہوں گے بلکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اس ایونٹ ہونے سے پہلے کوریڈور کھلنے سے پہلے جو سال کے اندر جو ہمارے رہے بھارتی سے پاکستان کے اندر تشریف لاتے ہیں والٹو کے اندر کو دس سکھ ہزار کا ہے جو ہمارا پروٹوکول سائنڈ ہے پاکستان تو سال کے اندر مختلف اوقات میں تقریباً دس ہزار سے کیاتری پاکستان تشریف لاتے ہیں لیکن جب وہ دس ہزار سے کیاتری پاکستان تشریف لاتے ہیں تو جب وہ پاکستان انٹر ہوتے ہیں واقعہ کے راستے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی چہرے بڑے افسردہ ہوتے ہیں کہ ہم پاکستان آ رہے ہیں پتہ ہمیں کیسا چیٹ کیا جائے گا لیکن جو ہی وہ پاکستان اندر کیا داخل ہوتے ہیں اور یہاں پر اوپن ہٹرڈی پاکستانی آفیشل پاکستانی عوام ان کو جب ویلکم کرتی ہے تو ان کی وہ جو ڈال ہوتا ہے وہی پہ ختم ہو جاتا اور وہی جب وہاں پہ جا رہے تو بڑے حشاش پشاس اور آپ بڑی کے دوستوں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑا پوزیٹیو جیس سے دیکھ جاتے ہیں پاکستان کی طرح سے کہ پاکستان میں ہمیں بڑا رسپیکٹ کیے گیا اور جو ہمارے اندر ایک ڈال ڈال گیا میں بھیجا گیا تھا بھارت سے ایسا ہرگز بھی ہے پاکستان ایک بڑا رسپیکٹ دینے والا ملک ہے پاکستانی تمام بہت محبت کا اشار کرتی ہیں تو یہی ہوگا اب جب بھارت سے تو سر اب سٹیٹ کے طور پہ بھی اب دیکھتے ہیں منمون سنگھ بھی آج موجود ہے تو اب سر جو پاکستان اور بھارت بطور سٹیٹ بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس کوریڈور کے کھلنے کے بعد جو تعلقات ہیں ان میں بہتری آنے کی اٹلیسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے شما روشن کی گئی ہے دیکھیں جی بھارت جو بھارتی وزیراعظم ہیں صاحب کا سردار محمود صدیٹی وہ تو بڑے ویجنری ریڈر ہیں اور ان کا ویجن بڑا براؤڈ تھا اور وہ اس خطے کے اندر عمل کی بات کرتے تھے اور ہمیشہ وہ ایک بات کیا کرتے تھے کہ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جائے انڈیا اور پاکستان تو یہ دونوں ملک بہت ترقی کر سکتے ہیں ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جائے جو کشمیر کے اندر اس وقت داراندازی کی جاری ہے جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جارہا ہے جو ان کو گھر کے اندر محسوس کیا جارہا ہے اور وہ کشمیر کا مسئلہ اگر موڈی واقعی اس کو حل کرنا چاہتا ہے تو پھر تو یہ دونوں ممالک ایسے ترقی کریں گے کہ دنیا میں ان کے ایک نام پیدا ہوگا اور ان دونوں کی جو جنگ ہے جو جنگ ہے جو پاورٹی کے خلاف واقعی ہم پاورٹی کی خاتمے کیلئے پھر جانگ لڑ سکیں گے لیکن مجھے لانگ یہ رہا ہے کہ موڈی کا جو آج کا موڈی سرکار کا جو آج کا تعدامہ ہے جو ہائی کورٹ سے انہوں نے وہ کیس آبابری محجن کے تنازل میں ہم اس کی پر زور مضمت کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت کو اس وقت بھارت کے اندر بسنے والے اقلیتوں کو ان کی مرضی ازادی دینا چاہیے یہ جو دھڑھا پیٹھے اور ایک جانب پاکستان کی جانب سے جو میسج دیا جا رہا ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں اور جو بھارت کی جانب سے میسج آیا ہے وہ بھی دنیا کے سامنے رمیش سنگھ صاحب آپ نے وقت دیا آپ شکریہ انوشار صاحب آپ کے سامنے بھی میں سوال لکھنا چاہوں گا strategically آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا اہم ہے یہ جو کوریڈور ہے آج باقاعدہ افتتاب ہی کر دیا گیا ہے جو پاکستان کی جانب سے جو میسج دیا گیا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور خاص طور پر ایک اقلیت ہے جو کہ اب پاکستان کے گنگ آ رہی ہے اس کوریڈور کے کھلنے کے بعد یہ یقیناً بہت اہم ہے آپ نے جو اگر دو کروڑ کے قریب جو سکھ ہیں وہ بھارت میں رہتے ہیں ستر لاکھ کے قریب سکھ دنیا کے دوسرے ممالک میں رہتے ہیں اٹھ سر ممالک سے یہاں پر سکھ جو ہیں وہ آ رہے ہیں ultimately یہ سارے سکھ سکھ جو ہیں یہ پاکستان کے امبیسیڈرز بن گئے ہیں آج جو خوشی آپ نے ان کو دی ہے وہ ناقابل بیان ہے آپ دیکھئے کہ جب بھی بات ہوتی ہے وہ ایک دو چار پانچ دس سال کی بات نہیں کرتے وہ بہتر سالوں کی بات کرتے ہیں اور ان کے لیے اس سے بڑا موقع شاید کوئی ہو نہیں سکتا اور جس طرح سے پاکستان نے اس کا استقبال کیا ہے سکھ برادری کا اپنے سکھ بھائیوں کا استقبال کیا ہے اور جس طرح کی خوشی انہیں دی ہے یقیناً نہ وہ یہ بھول پائیں گے اور ان کی آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ بھی اس پیغام کو آگے بڑھائیں گی جو آج پاکستان نے اس کرتارپور رہداری کھول کر ان کو جو پیغام دے دیا اور پھر آپ دیکھئے کہ یہی یہی جو آپ کمپیرزن ڈراؤ کر رہے تھے کہ ایک سائیڈ پر بھارت جو ہے وہ شدت پسندی کی جانے بڑھ رہا ہے ہندوتوہ کا وہاں پہ راگ علاپا جا رہا ہے اور دوسری سائیڈ پر پاکستان جو ہے وہ آمن پسندی کا پیغام دے رہا ہے تو یقیناً وہ تمام جو مذہبی رواداری کی بات کرتے ہیں وہ تمام لبرل کمیونٹیز جو دنیا بھر میں موجود ہیں جو تھنگ ٹانکز ہیں وہ آج ان سارے ویجولز کو دیکھ رہی ہیں وہ آج ان ساری چیزوں کو ابزورف کر رہے ہیں وہ جان رہے ہیں کہ یہ جو جو پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے بھارت کی طرف سے اور پاکستان کو ہر اس مسئلے میں الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے یا جو پروپیگنڈا اس کی سائٹ سے کیا جاتا رہا ہے اب تک دہشت گردی اور شدد سندی کا یہ اس کو بھی توڑنے میں ناکام ہوگا کامیاب ہو جائے گا اس کو ہم بڑی تیجی سے توڑ سکتے ہیں یہ جو ویجولز ہیں جو آج سارا کچھ آ رہا ہے جب انٹرناشنل میڈیا پر چلے گا اور آپ نے یہ اس کی بات کی کہ یہ فیصلہ جو دیا گیا ہے یہ آج کے دن یہ جو ٹائمنگ ہے یہ انتہائی اہم ہے دیکھئے سوچ اور اپروچ کا فرق دیکھئے انہوں نے اس کو اپنے میڈیا کو حالانکہ وہ پہلے ہی سٹیٹ کنٹرول میڈیا ہے لیکن دیکھئے کہ انہوں نے صرف اپنے سٹیٹ کنٹرول میڈیا کو کیونکہ یہ اتنا بڑا ایونٹ تھا اتنا بڑا انٹرناشنل ایونٹ تھا کہ وہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بہارتی سکرینوں پر وہ نظر نہ آتا انہوں نے اس کو کنٹرول کرنے کے ایک ایسی سنسٹیو بحث چھیڑ دی تاکہ یہ حساس بحث کی طرف لوگ لگ جائیں اور وہ کرتار پر رہداری کے معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے اپنے اپنے ناظرین کو یا پورے انڈیا کو نہ دکھا سکیں لبرلز کو جو وہاں پہ انڈیا میں لبرل کمیونٹیز موجود ہیں یا باقی اقلیتیں موجود ہیں خاص طور پر سب سے بڑی جو وہاں پر اقلیت ہے مسلمانوں کی وہ ان کو اس مسئلے کے طرف الجھا دیا کہ وہ اس معاملے کے اوپر بات نہ کر سکیں اس پر ڈسکشن نہ ہو سکے اور اس کا جو مصبت پیغام ہے وہ بھارتیوں تک نہ پہنچ سکے صرف اس مسئلے کے لیے انہوں نے یہ یہ سر آپ کا پوائنٹ آگیا پیج امیر صاحب آپ سے بھی میں یہ سواد پوچھنا چاہوں گا سٹریٹیجکلی آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے نشاد بلکل ساروں کے سامنے ہے کہ جو انڈیا کی جانب سے مسئلے دیا گیا ہے اور جو پاکستان کی جانب سے پیغام دیا گیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں دیکھیں کرتار پور کی جب آپ بات کرتے ہیں کامران یہ آج کی حکومت کو میں بلکل کریڈٹ دوں گا کہ اس نے ایکزیکیوٹ کیا ہے بٹ ڈونٹ فگیٹ یہ پچھلی گورنمنٹس نے اس پہ کام کیا ہوا ہے لیکن پچھلی گورنمنٹس بڑی سلو تھی مجھے یاد ہے کہ ان کے ایک چیرمن ہوتے تھے سید عاصف حاشمی جنہوں نے کرتار پور پہ کام کیا انہوں نے کافی اس کی کنسٹرکشن کی جو بلڈنگز خراب تھی اس کو رپیر شپیر کروایا ڈیرابا منانک بھی انہوں نے کیا پنجہ صاحبیں بھی کیا سو پرانی حکومتوں نے کام کیے ہوئے لیکن اس حکومت کو اپکریڈٹ دو کہ کنٹینٹی پالیسی کے اندر یہ حکومت آگے لے کے گئی ہے now this is what we call democracy this is what it should be all about کہ اگر پچھلے حکومت حکمرانوں نے جو اگر اچھے کام کیے ہو آپ ان کو آگے رہے کے چلو یہ کس کا آج آج مجھے بتاؤ آج کون خوش ہے پورا پاکستان خوش ہے آپ کی جو اقلیت ہے یہاں سکھوں کی جو آگا کمیونٹی ہے وہ خوش ہے سکھ ان انڈیا آہاپی ایون دی پرائم نیسٹر آف انڈیا نرندرہ موڈی نے پرائم نیسٹر عمران کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک خراج عقیدت پیش کی ہے but اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں ہم نے اس کو ایک positive vein میں دیکھنا ہے یہ negative نہیں کہنا آج اب یہاں تم یہ کرو وہ کرو بھائی اس نے کیا تاری very good ہم یہ expect کریں گے بھائی ہمیں بھی کچھ موقع دیں کچھ اچھی خبر سننے کا ہم بھی آپ کو کہ well done کشمیر کے معاملے پہ but let's take وہ کہتے ہیں نا one step at a time so kartaar pur has been a great move it is a tremendous move as far as relationships between sikh and the let's say the the muslim community here in pakistan is concerned and ان کے لئے یہ مکہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہو concession آج ہو facilitation اور بڑا اچھا لگا کہ former prime minister منمون سنگھ آئے وہ بابی ڈیول اور his brother دے کے موبر کافی آیا صدو آیا بڑے اچھے لوگ اور بڑے important لوگ آئے تو یہ اچھا ایک gesture ہے اس میں دیکھو نہ جیت پاکستان کی ہے نہ ہندوستان کی ہے زمین کی نہیں ہے انسانیت کی جیت ہے تو میں سمجھتا ہوں ہم نے اس روٹ پہ چلنا ہے نشاہ صاحب آپ اب جو people to people connection ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو پاکستان کی جانب سے upstep لیا گیا ہے آپ نے انڈیان میڈیا کی بھی بات کی اب انڈیان میڈیا کے سامنے یہ بھی چیز موجود ہے کہ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ یہ corridor کھول دیا گیا ہے اور ہم نے اس کے جواب میں کیا کیا ہے اب اگر یہ corridor کھلتا ہے اب جب کھل گیا ہے corridor تو جو انڈیا کے اندر موجود عوام ہے ان کو بھی تو پتا چل رہا ہے اور جب ان سے رابطیں ہوں گے تو ہماری لیے جو ان کے دل ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں وہ جو ایک نفرت پائی جاتی ہے جو نفرت کا element ہے وہ کم ہوگا دیکھئے آپ آپ جس جس ایکسٹریم اپروچ کی بات کر رہے ہیں نا وہاں پہ شاید اس کا جو فوری طور پہ کوئی ایسا کوئی اس کا کوئی ان کے اوپر اثر نہیں پڑے گا دیکھئے دنیا بھر میں مختلف طرح کی کمیورٹیز ہوتی ہیں انڈین سوسائیٹی میں بھی مختلف سیگمنٹ آف سوسائیٹیز جو ہیں وہ مختلف طرح کی آئیڈیالوجیز کو پریکٹس کرتے ہیں انڈیا میں ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ اتدال پسند ہے وہ لبرل ہے وہ ہندوتوہ کے جو جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو اس اگری نہیں کرتا یہ ان لوگوں کے لیے پروموشن ہوتی ہے ان لوگوں کو یہ جو بات آپ آپ نے آج ایک کام کیا ہے یہ وہ لوگ پھر پریزنٹ کر سکتے ہیں ان لوگوں کے سامنے جو شدد پسندی کے پیچھے چل رہے ہیں جو شدد پسندی کے قائل ہیں موڈی جو موڈی اور آر ایسس کا جو ایک نعرہ ہے جس طرح ٹرمپ کا ایک وائٹ ریسسٹ کا نعرہ اسی طرح ہندوتوہ کا نعرہ لگایا گیا ہے بھارت کے اندر کہ اس کو ہندو ملک بنایا جائے یہاں سے ایک لیتیں ہونے ہی نہیں چاہیے ایکزسٹ نہیں تو جو کو ایکزسٹنس کا کانسیپٹ ہے ہیلڈی سوسائیٹی جتنی بھی جو ہیلڈی معاشرے ہیں وہاں پہ کو ایکزسٹنس موجود ہوتی ہے آپ میں رواداری ہوتی ہے آپ میں برداشت ہوتی ہے دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ آپ میں موجود ہوتا ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے ہندو سوسائیٹی سے سو وہ جو لبرلز وہ جو وہ تمام لوگ جو ہندوتوہ سے جو اپنے آپ کو اسوسیئٹ نہیں کرتے یا اس کے خلاف کھڑے ہیں یا اس کو نہیں مانتے یا نیوٹرل ہیں یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک حوصلہ آفزہ سٹیپ ہے اس کو لے کر وہ بات کر سکتے ہیں وہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ جی جس پاکستان کی آپ ہمیں بات کرتے ہیں یا اسلام کی یا مسلمانوں کی ان کا تو یہ طرز عمل ہے اور آپ کا طرز عمل یہ ہے جب یہ جو نیوٹرل لوگوں کے پاس جاتی ہے یا لبرلز کے پاس جاتی ہے پھر وہ ان سوسائیٹی کے ان سیگمنٹ پہ جو شدت پسندی کے قائل ہیں لیکن شدت پسندی کر نہیں رہے وہ لوگ ان کو نیوٹرلائز کرنے میں یہ اس کا خاصا امپیکٹ ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دیکھیں اوور نائٹ تو کسی چیز کا وہ نہیں آئے گا اور یہ جو یہ جو سٹیپ ہے لوگ اس کو ابھی اس کو سمجھ نہیں پا رہے یہ کیا ہے یہ ایک ایسا ٹول ہے جو فوریور قائم رہے گا اور فوریور جو سکھ کمیونٹی ہے وہ یہاں آتی رہے گی ہمارے سکھ بھائی یہاں آتے رہیں گے جب جب وہ پاکستان سے ہو کر جایا کریں گے تب تب وہ جاینا وہ اس کے گن بھی گائیں گے اور اس ایک ایفورٹ کی وجہ سے وہ ہمارے ایمبیسڈرز کا رول پلے کریں گے اور وہ جو سوفٹ ایمیج پاکستان چاہتا ہے اپنا پرموٹ کرنا وہ اس کو پرموٹ کرنے میں ہلپفل ہوگا چھیک پیج امیر صاحب آپ بھی اگری کریں گے پاکستان کے جو سوفٹ ایمیج ہے وہ پرموٹ ہوگا اس رہداری کے کھلنے اس کے بعد اب جب کھل گئی ہے اب اس کے بعد جو لانگ ٹرم میں اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان کا سوفٹ ایمیج ہی جائے گا انڈیا کی جانب آپ ایک عام ہندوستانی کو لے لو بڑے اچھے ہندو ہیں بڑے اچھے سکھ ہیں بڑے اچھے مسلمان ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہاں جو اقلیت اچھی ہے یہ حکومت ہے یہ آر ایس ایس جس نے لوگوں کو کیپٹیویٹ کیا ہوا ہے یہ ہیٹرڈ پہنچا رہا ہے یہ نفرتیں بڑا رہا ہے یہ ایک دہشتگرد میں سمجھتا ہوں ایک گروپ ہے جس نے ہندوستان پہ ایک قبضہ کیا ہوا ہے عام میں کہتا ہوں انڈین مجھے ملتا ہے انگلیٹ میں ملتا ہے یورپ میں ملتا ہے امریکہ میں ملتا ہے میرے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں ہمارے کوئی بھی پاکستانی جائے بڑے اچھے پیار سے ملتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ کیا ہماری حکومت کر رہی ہے وہ ان کو گالیاں نکالتے ہیں لیکن یہ اب ایک گروپ آیا ہوا ہے لوگ ایکسپیٹ کر رہے تھے ایون ہمارے وزیراعظم بھی ایکسپیٹ کر رہے تھے شاید الیکشن کے بعد ان کا رویہ چینج ہو جائے بدقسمتی سے آپ نے ان کا رویہ آج دیکھ لیا بابری مسجد کے اس کے حوالے سے کہ ان کے اندر لچک ہی نہیں ہے اس حکومت کے اندر کس طرح انہوں نے کوٹس کو منپلیٹ کیا کس طرح انہوں نے ہیٹرڈ کرنے کی کوشش کی ہے فردر اوہ یار مسجد کے ساتھ تم ایک مندر بنا دو کیا کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے آج آپ چلے جاؤ لاہور کے سبورپس کے اندر وہاں مندر بھی ملے گا گردوارہ بھی ملے گی ملے گا وہاں آپ کو مسجد بھی ملے گا یہ آپ چلے جائیں ہمارے فرمہ پرائم منسٹر ملک میراج خالج کے گاؤں کے اوپر ڈیرہ چال ہر چیز موجود ہے اور یار تم کیوں نہیں کر سکتے ہو یہ ان کے دماغوں کے ان کے دلوں کے اندر ایک نفرت ہے اس آر ایس ایس کے انڈینز کے اندر نہیں ہیں ڈونٹ فگیت دیٹ یہ آر ایس ایس ہے جو کہ ایک دہشتگر جماعت ہے اس کو ہم نے نگیٹ کرنا ہے اور ایکسپوز کرنا ہے بس that's it ٹھیک پی جے میر صاحب آپ نے وقت دیا آپ کا شکریہ نشات صاحب آپ نے وقت دیا آپ کا بہت شکریہ ناظر تہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا فیڈبیک کا انتظار رہے گا مجھے آج کے پروگرام عوام سے دیجے گا اجازت اللہ نکے بان